عبداللہ شاہ غازی عبداللہ شاہ غازی عبداللہ شاہ غازی کیا مرتبہ ملا گئے کیا مرتبہ ملا گئے اولاد غی غسن کی عبداللہ شاہ غازی عبداللہ شاہ غازی 98 عزری میں حضرت سید محمد نفس زکیہ کے ہاں اسلام کے ایک درکشہ ستارے نے مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی یہ دے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمتاللہ علیہ آپ حسنی حسینی سید ہیں اور یہ بات آپ کے شجر مبارک سے ثابت ہے آپ کے شجر مبارک پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ کتنی قدیم حسنیوں میں سے ہیں آپ امام علی کی چوتی پانچویں نسل میں سے ہیں آپ کا شجر مبارک کچھ اس طرح ہے کہ عبداللہ شاہ غازی ابن محمد زلنف زکیہ ابن عبداللہ محض ابن سید حسن مصنع ابن امام حسن ابن امام علی ہے آپ رحمتاللہ علیہ کو حسنی حسنی سید اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت سیدنا حسن مصنع کی شادی حضرت سید فاطمہ صغرہ بنت امام حسین سے ہوئی جس کی ویسے آپ کے دادا امام حسن اور نانا امام حسین تھے آپ کا ننیال اور ددیال دونوں ہی سید تھا آپ نے اپنی تعلیم و تربیت اپنے والد کے زیر سائے مدینہ منورہ میں ہی حاصل کی آپ علم حدیث پر کافی عبور رکھتے تھے کچھ راویوں نے آپ کو تو محدث تک لکھا ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی کی مدینے سے سند آمد کب اور کیسے ہوئی بنو امیہ کی حکومت زبال پذیر ہو چکی تھی جب 138 حجری میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے والد نے مدینہ منورہ سے علوی خلافت کی تحریک شروع کی اور اپنے بھائی حضرت ابراہیم کو اس کام کے سلسلے میں بچرا بیجا اور ساتھ میں عبداللہ شاہ غازی کو بھی اس دور میں سیدوں پر وقت کے خلیفہ انہیں ظلم و ستم کے پہار توڑے ہوئے تھے جب عبداللہ شاہ غازی اور ان کے چچا بسرا پہنچے تو وہاں پر حکومتی نمائندوں نے حضرت ابراہیم کو شہید کر دیا جس کے بعد آپ بسرا سے سندھ کی طرف روانہ ہو گئے آپ جب سندھ پہنچے تو اس وقت خلیفہ منصور کی حکومت تھی عبداللہ شاہ غازی نے سندھ میں کچھ عرصہ گزارہ ہی تھا کہ خلیفہ منصور نے آپ کی گرفتاری کا حکوم دے دیا لیکن منصور کا گورنر عبداللہ شاہ غازی کا شہدائی اور محید تھا جس نے عبداللہ شاہ غازی کو ساحلی ریاست میں محفوظ مقام پر منتقل کروا دیا عبداللہ شاہ غازی کو شکار کا بہت شوق تھا آپ شکار کی قرصے جنگل گئے تو وہاں آپ کو دشمنوں نے گھیل لیا آپ ان سے لڑتے لڑتے سمندر کے کنارے آگئے اور آپ اس جگہ پہنچ گئے جہاں اکثر عبادت کرا کرتے تھے وہاں پہنچ کر آپ ایک دشمن کی تلوار لگنے سے شہید ہو گئے آپ کا مزار آج بھی سمندر کے کنارے اس اونچی چوٹی پر واقع ہے جہاں آپ اکثر خدا بزرگ سے راز و نیاز کیا کرتے تھے آپ کا مزار کلفٹن کراچی میں واقع ہے جہاں عرصال 19 سے 21 حجہ تک عرص منایا جاتا ہے